اسلام علیکم سوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنڈامنٹلز آف انٹرنیٹ کے اندر فنڈامنٹل آف انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ویب براؤزن میں یوں یونی فارم ریسورس لوکیٹر ہم انٹر کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا اڈریسنگ سکیم کا تو اڈریسنگ سکیم کون کون تھی تھی ip اڈریسنگ اور دوسری تھی ہمارے پاس dns dns سرور کیا کم کر رہے تھے اسی ip اڈریس کو ٹیکس میں کنورٹ کر رہے تھے وہ ہمارے کسی بھی ip سرور سے آگے یوزر کے درمیان dns سرور ہم یوز کر رہے تھے وہ اس لیے کیونکہ ہم کسی بھی اڈریس کو کسی بھی ڈیوائز کے اڈریس کو جو انٹرنیٹ کا اڈریس ہوگا ہم اس کو ڈیجٹ کی صورت میں زیادہ ڈیجٹ کے ہیں میمرائز نہیں کر سکتے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یونی فارم ریسورس لوکیٹر جو تھا ہم کسی بھی ویب سائٹ کو کسی بھی سرور کو کسی بھی چیز کو اکسیس کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی یوزر کو اکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس ہوتا ہے یونی فارم ریسورس لوکیٹر جو کیا ہوتا ہے اصل میں ہمارا ip اڈریس ہی ہوتا ہے جس کو ڈومین نیم سرور نے کنورٹ کر دیا ہوتا ہے ٹیکسٹ کی فارم میں اب اس میں مختلف چیزیں ایڈ ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے پروٹوکول یعنی کہ کون سا پروٹوکول وہ یوز کر رہا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جب بھی ایک ڈیوائس نے کسی دوسری ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی پروٹوکولز ہوں گے جن کو فالو کر کے ہم اکسیس کر رہے ہوں گے لوکل ایریا نیٹورک میں بھی پروٹوکول ہوں گے میٹروپلیٹرین ایریا نیٹورک پہ میں ہوں گے اور ورڈ وائٹ جو ہے ہمارا وائٹ ایریا نیٹورک اس میں بھی ہوں گے اب اس میں جو پروٹوکول یوز کیا گیا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول یوز کیا گیا ہے یہ پریویس پروٹوکول ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو ایڈوانس ورشن ہوگا تو وہ کیا ہے ہائیپر ٹیکس ٹرانسور پروٹوکول ایس آگے آئے گا اس کا مینہ کیا ہوگا سیکیور ہے وہ اس کے آگے کالن ہے ڈبل سلیش ہے اس کے آگے سب ڈومین لکھی گئی ہے سب ڈومین مین ہم اس کو کہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں تو ڈبلیو 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 سٹین فار ورڈ وائیڈ ویب یعنی کہ ہم دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈاٹ ہے فل سٹاپ ہے اس کے بعد ہمارا ڈومین نیم ہے جو ہم نے کسی بھی ڈومین نیم جو سرویسز پروائیڈ کر رہا تھا جو سرور تھا جنہوں نے سرور رکھے تھے جنہوں نے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیشنل سائنس فانڈیشن تھی تو ان سے ہم کیا کر رہے ہیں ان کے آفیسے سے ہم ڈومین نیم پرچیز کر رہے ہیں اب یہ ڈومین نیم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کا کون سا ڈومین نیم ہے اور اس کی ٹائپ کون سی ہے ٹاپ لیول جو ڈومین ہوگی اس کی ٹائپ ہم نے ذکر کیا تھا کس ٹائپ کی ہماری ویب سائیڈ ہے اس کا نیم کیا ہے اب نیم جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی نیم ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنا نیم رکھ سکتے ہیں اگر تو وہ نیم جو ہے کسی نے آل ریڈی رکھ لیا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں گے فار اگزیمپل یہاں پہ ٹینی ڈانسنگ ہورس کیا ہے ایک ویب سائیڈ ہے اگر آپ سیم نیم سے رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس میں سپیس الاؤڈ نہیں ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کسی بھی ڈومین نیم کے اندر سپیس الاؤڈ نہیں ہوتی ہے اب ٹینی ہے اس کے بعد کیا ہے ڈانسنگ ہے تو آپ ٹینی اور ڈانسنگ کے درمیان انڈرسکور ایڈ کر دیں گے تو آپ کا کیا ہے ایک یونیک اڈریس آگیا نیم وہی یوز ہو رہے ہیں ایک دوسری سے ریلیٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں یونیکنس آگی انڈرسکور کی اگر آپ اسی پہ سیم ڈومین ٹائپ پہ اس کے ٹاپ لیول ڈومین کمرشل ٹائپ ہے تو اسی پہ اگر آپ یونی فارم رسیل ریسورس لوکیٹر جو ہے وہ اپنا ڈومین نیم پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اب ڈومین نیم اور اس کی ٹائپ جو تھی اس کو ہم نے نام دیا ہے کہ یہ کیا ہے روٹ ڈومین ہے جب بھی ہم نے کسی بھی جگہ سے ایکسیس کرنا ہے تو یہ اس کی روٹ ہے روٹ مین جڑ ہے ہم اس کا نیم بھی صحیح لکھیں گے اور اس کی ٹائپ بھی صحیح لکھیں گے تب ہی ہم اس کو ایکسیس کر سکیں گے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایمیل اڈریسنگ ایمیل کیا ہے جس طرح ہم نے یہ سارے کا سارا ڈومین روٹ تھی وہ ساری کی ساری روٹ کیا ہے اب اس روٹ پہ ہم اپنا یوزر نیم کے ساتھ اکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا یوزر نیم لکھیں گے کوئی بھی یوزر نیم اے بی سی ایکس وائی زی یہاں پہ میں نے اپنے دو یوزر نیم یوز کیے ہیں ان دو یوزر نیم سیم ہے اب اس کو آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے یوزر نیم اگر سیم ہو اور اس کی ڈومین مختلف ہو تو اس صورت میں کیا ہے اگزیکٹ نیم بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ ڈومین نیم ہے تو ڈومین نیم کیا ہے یہاں پہ یاہو ہے اور یہاں پہ جی میل ہے اب دونوں کا جو یوزر نیم ہے وہ تو سیم ہی ہے لیکن اس کا ڈومین نیم مختلف ہے یعنی کہ آپ نے ارکا ہوگا کہ ایک ہی کلاس میں یا ایک ہی جگہ پہ ایک سٹوڈنٹ ہے تو کیا ہے ایک سٹوڈنٹ اگر میں اس کو کال کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیم نیم ہے دو سٹوڈنٹ کا تو انہوں سٹوڈنٹ کو میں تھوڑا سا ایڈنٹیفائی کروں گا کسی بھی نام کی بنیاد پہ یا اس کے فادر نیم کی بنیاد پہ تو تھوڑی سی اس میں ایڈنٹیفیکیشن کروں گا تھوڑی سی میں چینجنگ لاؤں گا اگر میرے پاس یہ ڈومین نیم اگر ہم کنسیڈر کر لیں یہ کیا ہے کلاس ہے ڈیفرنٹ کلاس میں سیم نیم سے اگر سٹوڈنٹ ہیں تو اس صورت میں کچھ بھی ایشو نہیں ہے اگر سیم نیم سے سیم کلاس میں ایشو ہے تو ہم نے ان کو رول نمبر سائن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ ان کا فادر نیم کیا ہے یا تھوڑی بہت ان کی چینجنگ کریں گے نیم کے ساتھ فادر نیم ایڈ کر دیں گے یا کچھ بھی ان کے سپیلنگ چینج ہوں گے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے ٹھیک اسی طرح کیا ہے آپ نے کسی بھی ایمیل کا اڈریس دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ یوزر نیم لکھیں گے جس طرح آپ نے ڈومین نیم پرچیز کیا تھا اب یوزر نیم کیا ہے آپ نے کہاں کہیں بھی ایمیل اڈریس اپنا لکھنا ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو جو یوزر نیم ہوگا یہ آپ کا فری ہوگا اب جس ڈومین پہ آپ اپنا یوزر نیم جو ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں جس ڈومین پہ آپ اپنی جگہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا سائز جو ہے ڈرائیو کا کلاوڈز کا آن لائن ڈیٹا سٹور کرنے کا ایلوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نیم یوز کریں گے اس کے بعد ویریفکیشن ہوگی ویریفکیشن کا جو بھی پراسس ہوگا ہر ڈومین کا اپنا ڈیفرنٹ ایک پراسس ہوگا کچھ ڈومینز جو ہیں وہ موبائل نمبر کے بغیر ہی آپ کی یوزر نیم کو ریجسٹر کر دیتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ موبائل نمبر کے ساتھ جو ہے آپ کو ریجسٹر کر دی ہیں اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے موبائل نمبر نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہے آپ کسی دوسری ایمیل کے ریفرنس سے بھی اپنے نیو یوزر نیم کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیوز گروپ نیوز گروپ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس آن لائن ڈسکشن فارم ڈسکشن گروپس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ایک ہی ٹاپک کے اگینسٹ ایک ہی جگہ پہ وہ ڈسکشن کر رہے ہوں ہم نے ایک ایمیٹ کریئٹ کر دیا اب ایمیٹ کہاں پہ کریئٹ کر دیا کوئی بھی فورم یوز کر کے اب فورم کیا ہے سب سے پہلے تو انٹرنیٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے کسی ڈومین کا نیم یوز کیا اس ڈومین پہ ہم نے کوئی سپیسیفک جو تھا وہ گروپ جو کریئٹ کر دیا اگر ہم نے آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ جو ہے ایمیٹس جو ہیں وہ آرگرائز کیے جاتے ہیں اور ان ایمیٹس کو کریئٹ کیا جاتا ہے اب جو جو پرسن ان ایمیٹس میں انٹرسٹیڈ ہوگا وہ کیا کرے گا ان نیوز گروپ کو ان ڈسکشن گروپ کو جائن کر رہے گا اب یہ ڈسکشن گروپ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں ٹریولنگ کے ہو سکتے ہیں آپ کے سپورٹس کے ہو سکتے ہیں سٹڈی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی پارٹی بغیرہ کرنی ہے یا کوئی ایونٹ بغیرہ ہے آپ نے ان کو جائن کرنا ہے یا آپ نے ان کو ویزٹ کرنا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس اس فورم کا اڈریس ہونا چاہیے یعنی کہ اگر میں گوگل پہ یوز کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں گوگل پہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں نیوز گروپ یوز کرنا چاہ رہا ہوں اب گوگل نیوز گروپ میں نے سرچ کیا تو اب یہ ان کے گروپ سے فورمز مختلف قسم کے جہاں پہ مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ جا ہے ڈسکشن ہو رہے ہوگی ایک ہی ٹاپک ہوگا اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہو رہے ہوگی اب میری آئی ڈی تھی ایمیل آئی ڈی اس لیے اس نے ساری کی ساری جو سیٹنگ تھی آٹومیٹکلی مجھے جنریٹ کر کے دکھا دی ہے اب میرے پاس فیل حال کوئی گروپ موجود نہیں ہے اس لیے وہ کوئی گروپ شو نہیں کروا رہا اگر میں اپنا گروپ کریئیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سپیسیفائی کروں گا گروپ نیم کیا ہے کس نیم سے یوزر جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کا ٹاپک جو ہے اس کا مقصد کیا ہے ڈسکرپشن میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ گروپ میں نے کس مقصد کیلئے بنایا ہے اگر میں کسی دوسرا کوئی دوسرا گروپ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کوئی بھی کیورڈ لکھا اس کیورڈ سے related جتنے بھی نیوز گروپ سوں گے وہ میرے پاس سرچ بار میں آ چکے ہیں 6206 گروپ ہیں جو سارے کے سارے کیا ہیں مجھے سرچ بار میں شو ہو چکے ہیں اب کسی بھی گروپ کو میں جوائن کرنا چاہوں گا تو دو طرح کے گروپ سوں گے ایک تو آپ کے پاس پبلک گروپ سوں گے اور ایک پرائیویٹ گروپ سوں گے اب پبلک میں کیا ہے پبلک میں یا تو انہوں نے ایکسیس دی ہوگی کہ جو بھی ان ہونا چاہے ڈریکٹلی آ کے اپنی ڈسکشن جو ہے وہ جائن کر سکتا ہے اگر تو پرائیویٹ گروپ ہے تو پرائیویٹ گروپ کی صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو پرائیویٹ گروپ اگر انہوں نے آپ کو لنک شیئر کیا ہوا ہے پرائیویٹ گروپ کا تو ہی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر انہوں نے سرچنگ اس کی اوپن رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی لیمیٹیشن رکھی ہوئی ہے پرائیویٹ کہ جس نے بھی جائن کرنا ہے وہ پرمیشن لے گا جس نے گروپ کریئیٹ کیا ہے جس طرح آپ فیس بک پہ گروپ دیکھتے ہوں گے اسی طرح کیا ہے کسی بھی جگہ پہ گروپ جو ہے ڈسکشن گروپ یا نیوز گروپ ہے وہ ان کا میتھوڈالوجی کیا ہے سیم سیم ہے ایک دوسرے سے تھوڑی تھوڑی ریلیٹ کر رہی ہے یعنی آپ نے اگر پرائیویٹ گروپ میں ایکسیس کرنی ہے تو ساب سے پہلے اس کی پبلیسیٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایکسیس ہو یوزرز کو اب پرائیویٹ گروپ جو ہے وہ پرائیویٹ کی صورت میں ہوگا ایک تو بلکل سکی اور پرائیویٹ کی بات کی یعنی کہ وہ یوزر کو پتہ ہی نہیں ہے جن کے پاس لنک ہوگا وہ ہی اس کو جوائن کر سکیں گے دوسرا پرائیویٹ کون سا ہے جس کو آپ سر تو کار سکتے ہیں لیکن جوائن کرنے کے لیے کمنٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنا پارٹیسپینٹ کرنا ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس کے اندر تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ اس گروپ کو اس گروپ میں ریکویسٹ پارورڈ کریں گے جب بھی ریکویسٹ آپ کی اپروف ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ اس نیوز گروپ کا حصہ ہیں اور آپ اس میں ڈسکشن میں حصہ لے سکیں گے تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ویب براؤزنگ کس طرح کرتے ہیں url جو ہے وہ اس کے پارٹ کون کون سے ہوتے ہیں کون سا پروٹوکول وہ یوز کر رہا ہوتا ہے email کس طرح کا ہوتا ہے ہم نے email address کو identify کر نا ہے تو کیسے ہم پتا جالے گا یہ email address ہے اور کس domain پہ یہ register ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ہمارے پاس news group تھے news group کس لیے use کر رہے تھے کسی بھی چیز کی discussion میں participate کرنے کے لیے یا ہم اس نئی discussion جو ہے جنریٹ کرنے کے لیے آج کے lecture کے لیے اتنا ہی نئی lecture میں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے topic کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ